سیریز جو ہے وہ فائنلی فائنلی یون ہوئی ہے اور ہمارے لیے اچھی خبر کے مزید انٹرنیسٹل کرکٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی امپورٹٹ ہے ہمارے جو فینز ہیں سپورٹرز ہیں یہاں پہ پاکستانی عوام جو کرکٹ کے شوقین ان کے لیے اچھی خبر ہے اور ہمارے لیے ٹیم اناؤنس کرنا دو دن ہوئے ہیں یہ سارا جو فائنلی ایک فائنل سٹیجز پہ فائنل آئیز ہوئی سکیجول آج ضروری ہے کہ ہم ٹیم اناؤنس کریں اور اپنی فائنل پروپریشن اس کے لیے سٹارٹ کریں امپورٹن چیز یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ سپیشلی ٹی ٹوینٹی ہم کھیلنے جا رہے ہیں پہلے ہماری جو سیچویشن ہے وہ بڑی الارمنگ تھی پیچھے جو ہم میچز کھیلے سری لنکا سے بھی ہارے پھر آسٹریلیا میں ہماری ایسی پرفارمنسز رہی تو ای تنک ہمارے لیے امپورٹن تھا اس سیریز سے پہلے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے ہم نے جیت کی طرف دوبارہ واپس آنا ہے جو مینلی ہمارے موسٹ آف دی ڈیسیجنز ہیں وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے واپس جیت کی طرف آنا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ویننگ سریز اس کو سٹارٹ کرنا ہے ہمیں ٹیم بتاؤں گا آپ کو سٹارٹ ویڈی کیپٹن بابر آزم احسان علی اماد بٹ ہاریس روف افتخار احمد اماد وسیم خوش دل شاہ محمد حفیظ محمد حسنین محمد رزوان موسیٰ خان شاداب خان شاہین شاہ افریدی شویب ملک اسمان قادر مینلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایکسپیرینس بیٹنگ میں واپس لے کے آئے ہیں کچھ ڈومیسٹر کے پرفارمز ہیں ایس اینڈی کی پرفارمزز سپیشری پی ایس ایل میں ہاریس روف کرنٹی اس پرفارمنگ ویری ویل سپیشری ان ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے پھر بگ بیش میں اس کی پرفارمزز اور فارم سب کے سامنے ہیں اماد بٹ امرجنگ کے ٹور پہ بہت اچھا پرفارم کر کے آیا ہے یہاں پہ ٹی ٹوینٹی میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے خوش دیل شاہ عثمان قادر جس کے ساتھ پرسسٹ کیا ہمیں ایک مکس بنانے کی کوشش کی ہے ایکسپیرینس اور ینگ پلئیرز کا جو کہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جیت کی طرف دوبارہ باپس آئیں تینکیو جی سلام علیکم سب کو جی بالکل جیسے انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں میرا بھی انپوٹ تھا اور کوشش یہ کی ہے کہ جو ہم سینئرز واپس لائیں سینئرز جونئرز کا کومبینیشن بنائیں کیونکہ ہم نے پہلے سیلیا ٹوگرز میں بھی ینگ لے کے گئے ہیں تو کوشش یہ ہی کی ہے کہ ہم میچیز ہاتھیں ہیں تو وہ چیز ہم ختم کرنے کے لیے کہ ہم سینئرز کو واپس لائیں ہیں تو وہ اچھا کومبینیشن بنایا آج سینئرز اور جونئرز کا پوششن جی سر مصفا اگر پر کافی کام ہوا اور بہت اچھا بولنگ بھی کردی تو ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے دیکھنا ہے اس کو آئی سای سا مسوہ میرا question آپ سے یہ ہے کہ دورہ اسٹیلیا top کی team لیکن آپ نے وہاں پر حفیظ کو شائع مولکوں نے ازمایا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی غلطی تھی یہ خامی تھی دیکھیں بات یہ کہ بعد میں تو ہم کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تھی یا خامی تھی یا نہیں تھی بہت آپ different چیزیں try out کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے solution نکالنے کے لئے obviously bench strength کیسے ہے اس کو try out کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہ صرف australia میں یہ کیا ہے ہم نے جو نئے لڑکے تھے ہم نے ان کو یہاں پہ بھی chance دیا اور آپ کو کچھ نہ کچھ matches دینے ہوتے ہیں لڑکوں کو کہیں نہ کہیں کسی result پہ پہنچنے کے لئے بعد میں ہم جو بھی کہیں کہ جی غلط تھی یا نہیں تھی لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی یہ سارے players جو ہیں یہ ہمارے اس پول میں ہیں اور جب تک ہم world cup تک جائیں گے اس وقت تک سارے consideration میں ہیں اور جو ہمیں بہتر سے بہتر accumulation لگے گا وہ بنائیں گے مسوہ آپ نے سرلنکہ کے خلاف احمیش ازاد اور عمر اکمل کو بطور تجربے کے واپس لے کے آئے اور وہ آپ کا تجربہ ناکام رہا اور شکستہ ہوئی اب پھر آپ نے شہم ملک اور ان شکستوں کے خوف کی وجہ سے آپ شہم ملک اور حفیظ کو آپ واپس لے کے آئے اگر وہ نہیں چلتے تو پھر میرے خیال میں کپتان ایڈ کرے گا اس میں خوف کی بات نہیں ہے خوف اگر ہوتا تو ہم لوگ ایسے ڈیسیجنز پہلے بھی نہ کرتے میرے خیال میں کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم نئے اور experience playerوں کا ایک combination بنائیں ساتھ ساتھ نئے player بھی develop اگر ہو رہے ہیں ان کو بھی چانستیں اور یہ جو experience player جو کہ performer رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں جن کا کافی experience بھی ہے اور ایون لازٹ ٹیم بھی وہ جو پاکستان کے لیے کھیلے ہیں ان کی performances ہیں شویب ملک کی فارم کا issue تھا i think سب کو پتا ہے کہ وہ جو recently کھیل رہا ہے اس کی فارم اچھی ہے تو اس بیٹر کہ اس کو utilize کریں ساتھ ساتھ ہم replacements پہ اور نئے لڑکوں میں بھی کام کر رہے ہیں obviously ایک اچھا communication بنانے کی کوشش کی ہے ہار یا اس کا ڈر میں رہا ہوں میں یہ کوئی نہیں چیز future دیکھنا ہے obviously world cup دیکھنا ہے کہ کون سا best communication بنتا ہے اس بات آپ کو محمد آپ نے محمد رضوان کو ریٹین کیا چوبارہ چارس دیا ٹی ٹوٹی میں تو کامرہ نکمل کی performance دیکھی جائے تو ابھی جوٹ ٹو میں ان کا تھا domestic میں score 905 score تھا کافی اچھی performances دیتے آئے ہیں پی ایس ایل میں بھی کامرہ نکمل کے لیے کیا رکاوٹ ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوئے کہ سلمان برٹ جو ہیں چکر تین سال چار سال سے perform کرتے آئے ہیں اور سلمان برٹ کو آپ کی نظر میں صرف سیلیکشن ان کے پباندی اسی وجہ سے ہے کہ وہ جی وی پر پروگرام کرتے ہیں نیجی جی وی پر پروگرام وہ آپ کو پساند نہیں ہے اس وجہ سے ساید آپ سیلیکشن میں ان کے رکاوٹ کا بائد نہیں ایسی کوئی بات نہیں سارے انڈر کنسیڈریشن ہے کامرہ نکمل بھی انڈر کنسیڈریشن ہے اگر ابھی ریسنٹلی ہم نے نہیں کیا تو یہی کہ چھرے رضوان کو ایک شیریز دیو تو رضوان کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ٹائم ہے آپ کے ساتھ بڑا ہمارا امپورٹنٹ کمپیٹیشن ہے پی ایس ایل اس کی پرفارمنسز کے بعد اور لڑکوں کی فٹنسز کے بعد آپ کے سامنے کلیر پکچر آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کسی کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں آگے ورلڈ کپ کے لیے اور کسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے فیوچر پلانس میں کوئی ابھی تک ہم نے کسی کے لیے بیریر نہیں لگایا کہ اس کو اس وجہ سے نہیں کنسیڈر کرنا вже کیا واجہ ہے کسی کو کر رہے ہیں اورいسی کو نہیں کر رہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جنہی جی ٹی وی کا کوئی چکر نہیں ہے آ بھییسٹی پوری دسکیشن ہوتی ہے ہر بندے کی سلمان بڑھج پہ بھی ہوتی ہے سیلیکشن کے لیے اور جب بھی آہ کنسیز ہوگا ضرور اس کو کنسیڈر کریں ٹیک سیلیکٹر صاحب جس طرح آپ کا تجربہ رہا ہے یہاں پر آپ کی پہلی اسائنمنٹ تھی سری لنکا کے خلاف بڑا ٹف کمپیٹیشن ملا اب آپ نے نئی ٹیم سلیکٹ کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دش والے تو کھیل کے آ رہے ہیں اپنی بی پی ایل وہ فارم میں بھی ہوں گے کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں کیا اس بار جو کرکٹ ریوائیول ہو رہی ہے پاکستان میں کیا پاکستانی قوم کو شائع کی ان کو جیت کا سفر پر کم زن ہو سکیں گے جی کوشش تو یہی ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جیت پر واپس آئیں سپیشلی ٹی ٹوینٹی کرکٹ جس میں ہم نمبر ون ہیں اور لاس سیریز جو یہاں پہ ہارے ہیں اس کے بعد کافی بھرے طریقے سے ڈینٹ رہی ہے ہماری ریپیوٹ تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم یہ سیریز اچھا کھینے اور جیتے ہیں آبویس دی بنگلہ دش کی ٹیم شورٹر فارمٹ میں بڑی خطرناک ٹیم ہے اور ریسنٹلی وہ اتنی کرکٹ کھیلتے ہو آ رہے ہیں اور میرے خیال میں بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوتا ہے اس فارمٹ میں آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنے ہوتی ہے ایسی ٹیم ہے وہ کہ وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے تو آئی ٹینک ہمیں پتا ہے اس چیز کا اور ہم نے اگر جیتنا ہے تو ہم نے اپنی بیس کرکٹ کھیلنی ہے مصبا دیگر ٹیم جو ہیں وہ وکٹ کیپرز آڈے آئے ٹی ٹوٹیز اور ٹیسٹ میچز کے لئے دیفرنٹ رکھنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزوان کی بیشک پر فارمٹ بوری نہیں ہے اور سویلیا مکندر نے ایک ٹی ٹوٹی کا ٹیس بالکل پر تیتیس کیا آئے ایک میں چودہ کیا ایک میں زیرو پر آؤٹ ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کامرہ نکمل اور سرپراز کی موجود کی میں ہمیں تفائن کرنا چاہیے باقی دیکھیں ان ساری لائنز پر ڈیپ لی ہم بھی سوچ رہے ہیں اور انفرچنیٹلی ہمیں کوئی ایسا ٹائم نہیں مل رہا بیچ میں کہ ہم پروپرلی یہ ساری چیزیں کریں میں پھر کہوں پی ایس ایل کے بعد جو ہمارے گیپ آ رہا ہے آئی ٹینک وہ ہمارے بڑی دبردست ایک اپرچنیٹی ہوگی کہ جس میں ہم آئی ٹرائ آؤٹ کر کے چیزیں ان لائنز پر بلکل کلیئر کریں کہ ہاں جی ہم نے کیسے جانا ہے فیوچر میں اور ہماری انشاءاللہ نیکس جو اسائنمنٹ جو بھی ہماری ہوگی آئی آفٹر پی ایس ایل انٹر ایس ایل کرکٹ میں اس گیپ کے بعد کافی حد تک ہم یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں آئی اس پاس سوال یہ ہے کہ جو کم بیک پلئیرز ہیں ان کو کتنا موقع آپ کے خیال میں دینا چاہیے جیسے لنکا کے خلاف سیریس میں ہم نے جن کھلاڑیوں کو کم بیک کروایا اس کے بعد ان کو نظر انداز کر دیا گیا آپ نے اب دو اور بنگلہ دیش کے کلاف ٹی ٹوئنٹی سیریس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے چیف سیلیکٹر مس بولحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹیم آنانس کی ہے